مجھے خوشی ہے کہ آج آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں میں جناب قیسر شریف کا بھی جناب شمس الدین صاحب دونوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ لوگوں سے رابطہ رکھا میں کوئی بیس منٹ لیٹ بھی آیا لیکن یہاں میں دو بجے حاضر تھا یہ قیسر شریف مجھے واپس لے گئے کہ ابھی کچھ دوست راستے میں ہیں تو اس لئے آپ تھوڑا انتظار کر لے آج کی دنیا جو ہے اس وقت آٹھ عرب انسان ہیں اس قرع عرب پر جس کا ہم بھی ایک قصہ ہے اور یہ ایک گلوبل ویلج ہے اور یہ ہمارے لئے ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر ہم حق اور سچ کے ساتھ کوئی مثالی کردار اپنا کر دنیا کے سامنے اپنے حال کو پیش کرے تو ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے لئے تباہی کا بھی خطرہ ہے کہ اگر ہم اپنے موقع پر اور اپنے نظریے پر کڑے نہیں ہے تو ہم بھی دوسرے تہذیبوں کا ایک حصہ بن کر ختم بھی ہو سکتے ہیں آج کی دنیا کا سب سے بڑا موضوع اس وقت تو غزہ اور فلسطین ہیں جہاں سات اکتوبر کے بعد کل تک اٹارہ ہزار ٹن سے زیادہ بارود استعمال کیا گیا ہے اور یہ بارود ہیروشیما اور ناگا ساکی پر امریکہ نے اٹم بم استعمال کیے تھی ان سے زیادہ ہے اس بارود کے نتیجے میں اور بمباری کے نتیجے میں غزہ بالکل جل گیا ہے اور سپیت فارس فورس کے بمیں انہوں نے استعمال کیے جس میں لوہہ بھی پگل جاتا ہے اب تک ہمارے وہاں آٹھ ہزار تین سو چھے لوگ شہید ہو گئے ہیں جس میں تین ہزار چار سو سنتالیس بچے ہیں اور دوہزار ایک سو چھتیس ہمارے ماں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اس وقت ایک لاکھ اسی ہزار مکانات بلکل منحدم ہو گئے ہیں چودہ لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بے گر ہو گئے ہیں اور بہت سارے لوگ ملبے تلے موجود بھی ہے لیکن بارال چونکہ وہاں نیٹ اور اطلاعات کے تمام ذرائع بن ہے اس کی وجہ سے صحیح صورتحال کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے تین لاکھ فوج نے ان کا محاصرہ کیا ہے اور بیقتان تقریباً سو جہازیں یعنی جب وہ اڑتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح آسمان نظر نہیں آتا ہے بس جہازوں کے پر نظر آتے ہیں اور یہ سب مل کر اس چوٹی سی بستی جس کے عبادی پینتالیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہے پچیس لاکھ سے زیادہ نہیں ہے اس پر لوہی کی بارش ہو رہی ہے اور جو بم وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں آگ کے شولے ہوتے ہیں دوئیں ہوتا ہے اور بارود کی بدبو ہوتی ہے ان آلات میں ہم نے آپ کو بلایا ہے کہ انسان ہونے کے ناتے مسلمان ہونے کے ناتے ایک مرد ہونے کے ناتے ایک بہن ہونے کے ناتے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں بارحال جانوروں کی طرح خاموش تماشائی کا کردار تو ادا نہیں کرنا ہے ہم نے منافقوں کی طرح خاموش تماشائی کا کردار ادا نہیں کرنا ہے بلکہ ایک زندہ اور بازمیر انسان کی حیثیت سے اس ظلم اور جبر رکوانے میں ہمیں اپنا حصہ ادا کرنا ہے ظاہر ہے یہ پہلی بار بھی نہیں ہوا یہ پانچوہ مارکہ ہے اور یہ دو پانچ سالوں کی بات نہیں ہے گزشتہ سو سالوں سے اس قوم کی جدوجہت جاری ہے اور اعلان بالفور انیس سو سترہ کے بعد ساری دنیا کی یہودی اکٹا کر کے انہوں نے وہاں بلجبر ایک ریاست قائم کی اور آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضہ شروع کیا گزشتے دنوں یو اینو کے سیکریٹری جنرل نے اجلاس میں بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ نے چپن سالوں سے ایک قوم کے زمینوں پر قبضہ کیا ہے گروں پر قبضہ کیا ہے کاروبار پر قبضہ کیا ہے اور چپن سالوں سے گھٹن ہے اور ایک قوم سیاسی حل اس سے مایوس ہو جائے تو ایک قوم کے ساتھ اور کیا افشن رہ جاتی ہے جس پر اسرائیلی وزیر آزم نے اقوائم متحدہ کی سیکریٹری جنرل سے استفاہ کا مطالبہ کیا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی لہذا میرے بہت ہی محترم بائیوں اور بہت ہی قابل احترام بہنوں اس وقت میں نے آپ کو اس لئے بلایا ہے کہ جماعت اسلامی اپنی طرف سے جو کچھ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں گزشتہ عرصے میں میں نے ایک قومی کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لئے اس موضوع پر قومی فلسطین کانپرنس کی اسلام آباد میں جس میں پیپلز پارٹی مسلم لیک پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے بلایا اسی جلاس میں پھر میں نے ایک القدس قومی کمیٹی بنائی جس کا سربراہ بھی میں نے اپنے پارٹی کا کوئی آدمی نہیں بنایا تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہو کر اسلام آباد میں موجود سپارتکاروں سے ملے اور ان کو پچیس کروڑ عوام کے حساسات سے اگاہ کر لے اس کے ساتھ لاہور سمیت کراچی میں ہم نے ملین مارچ کیا پھر گزشتہ دن اسلام آباد میں ایک ملین مارچ ہوا اور الحمدللہ اس مارچ کے وجہ سے وہ چار جو بڑے پروگرامات اس دنیا میں ہو گئے اسلام آباد کا یہ پروگرام ان چاروں میں سے ایک تھا جس کا شکریہ فلسطینی نمائندگان نے اور خود ہماس کی لیڈرشپ نے ادا کی شکریہ کے لئے کل ان کا ایک نمائندہ بھی سپیشل یہاں آیا تھا اور اسی طرح چونکہ ظلم جاری ہے اسلام آباد کا پروگرام ہمارا آخر پروگرام نہیں ہے اور اب ہم نے توے کیا ہے کہ ہم لاہور میں ایک ایسا پروگرام کریں گے جو اسلام آباد کے پروگرام سے بھی اور استمبول کے پروگرام سے اور تہران کے پروگرام سے اور کابل کی پروگرام سے اور سنہ کی پروگرام سے اور پیرس میں جو جلسے ہو گئے ہیں ان تمام سے بڑھ کر ایک ایسا پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ لاہور زندہ دلانے لاہور ہے اور یہ پچیس کروڑ عوام کا ایک غیرتمن قوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس شور اٹھانے سے بھی اور یہ عالمی سطح پر انسانیت کے بیداری سے بھی امریکہ پر اور اسرائیلیوں پر ایک پریشر آتا ہے اس پریشر کو ہر کوئی قبول کرتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بلایا آپ میرے پیارے بھائی ہیں کلم نے پیسہ لکیا اور آج میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ادارے کے ملازم ہونے کے ناتے نہیں ایک آزاد بازمیر انسان ہونے کے ناتے اس میں آپ ہمارے ساتھ کے انٹربیوٹ کر لے اس لیے کہ باقی جو اس ملک میں بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک پرسرار خاموشی اختیار کی جس طرح دنیا میں کوئی ہو نہیں رہا ہے میں تو بہت شاباش دیتا ہوں ان سپر سٹار اداکارخ ایک نہیں کئے خواتین کو جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس ظلم اور جبر پر ایک محصر آواز اٹھایا ہے میں اس لیے آپ لوگوں سے آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے رعیاموں کو اب ادار کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دے میڈیا ایک طاقت ہے اور یہ اسلحے سے زیادہ بڑی طاقت ہے اور میڈیا انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور انسان کو راہ راست پر بھی لا سکتا ہے تو اس کار خیر میں ہم آپ کی تعاون کا مطالبہ بھی کرتے اور ہم محتاج بھی ہے ہم اکیلے یہ کام کر سکتے تو ہم شاید آپ کو تکلیف نہ دیتے لیکن ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے اسی طرح رعیامہ کو ہموار کرنے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے اردوں میں اربی میں پشتوں میں پارسی میں جس زبان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے پہلے اپنے مرحلے میں اپنے لوگوں کو بیدار کرنے اور پھر عالمی سطح پر آپ کی ایک تصویر بھی دنیا کو جگانی کے لیے کبھی کبار زیادہ مؤثر ہوتی ہے ان بڑے بڑے جلسوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام کے ایک بارڈر پر ایک بچی کے تصویر آئی تھی جو سمندر کی کنارے کہیں ان کی لاش پڑی تھی لوگوں نے اس کو اٹھایا تو اس لاش نے دنیا کو جو پیغام دیا میرے خیال میں وہ ایک کرون لورڈ سپیکر میں وہ طاقت نہیں تھی تو اس لیے میں نے ایک تو آج آپ اس کے ساتھ ہی آہ ان کو مالی تعاون کی بھی زورت ہے یہ آہ آہ بات آپ کے لیے خوش آئین ہیں کہ آپ نے آٹھ تاریخ کو دیکھا ہوگا آٹھ اکتوبر کو کہ آپ کے ملک کے ایک فلاحی دارِ الخدمت کا جاکٹ جےکٹ پہنتا ہوا کارکن آپ کو غزہ میں نظر آیا وہ پاکستانی نہیں تھا لیکن وہ ہمارے آہ ساتھ اکٹا کام کرنے والے کارکنان ہے جو باقی ممالک کے ہیں لیکن آلریڈ وہاں پر موجود ہے چونکہ الخدمت جو کچھ یہاں جمع کرتی ہے وہ ان تک پہنچانے کا احتمام کرتی ہے اس لیے وہ ان کے جاکٹ کو پہنے میں بھی اپنے لیے عزت محسوس کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اور کل یہاں ہماری میٹنگ میں الخدمت پاؤنڈیشن سے ہم نے ریپورٹ لی تو ایک عرب اور پچیس ہزار روپیہ اس وقت تک انہوں نے جمع کیے تھے اور اب تک ان میں سے ان کو تریپن کروٹ انہوں نے پہنچائے تھے تو یہ مبارک بات میں کس کو دوں یہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہماری کوئی ذاتی یا کوئی انپرادی کارکردگی نہیں ہے یہ بحیثیت پاکستانی قوم ہماری ایک اجتماعی کارکردگی ہے ان کو سیاسی تعاون کی بھی زورت ہے ان کو اسکری تعاون کی بھی زورت ہے تو اس سیاسی اور اسکری تعاون کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان حکمرانوں کو ویدار کر لے اس وقت ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں انہوں نے بہت بزدی لی دکھائی اس طرف امریکی بہرارہ بہری بیڑا پہنچایا گیا ہے خود بائیڈن نے دورہ کیا وزیر خارجہ نے دورہ کیا اور ایک اتنا تعصب ہے کہ خود نیو یارک میں ایک 73 سالہ امریکی نے اپنے ایک قرائدار جو قرائدار تھا اس کے گھر میں بس کر ایک چھ سالہ بچے کو چبیس چاہکوں مارے اس کا جرم اور کوئی نہیں تھا کہ وہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے اور پھر ان کی ماں کو بھی بائیس چاہکوں مارے تو ایک لحاظ سے نپرت اور تاثب کی آگ میں اس وقت یہ لوگ جل رہے ہیں لہذا ہم مسلمان حکمرانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں میں اعتراض کرتا ہوں کہ جو کام ہمارے پاکستان کی حکمران کو کرنا چاہیے تو وہ نہ کر سکے وہ نظر ہی نہیں آیا یعنی اگر تویاب اردگان استمبول میں لاکھوں کی جلوس کی قیادت بھی کرتا ہے اور اسرائیل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے جو بالکل چند سو کلی میٹر کے پاسے لے پر ہے تو آپ کے وزیر اعظم کو کیا ہو گیا ہے آپ کے صدر کو کیا ہو گیا ہے آپ کی حکومت کو کیا ہو گیا ہے میں نے قومی فلسطین کانپرنس میں حکومت کو دعوت دی انہوں نے کہا کہ ہم تو نگران حکومت ہے ہم تو اس طرح مسائل میں مداخلت ہی نہیں کرتے ہیں تو بزدلی کا بے غیرتی کا ایک نیا ریکارڈ ہماری اس حکومت نے قائم کی ہے جس پر جتنے بھی افسوس کیا جائے یہ کم ہے حتیٰ کہ جب ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے مدائرے کا پروگرام بنایا تو بجائے اس کے کہ مل کر ہمارے ساتھ شیئر کرتے کہ کس طرح سیکورٹی دے سکتے ہیں تو اسی دن امریکی نائے بزیر خارجہ ویکٹوریا نے فون کیا اور اگلی دن ہمارے کارکنان پر انہوں نے لاتیاں برسائیں ہمارے لڑ سپیکر چین لیے ہمارے کرسیاں اٹھائیں ہم نے جلسے میں اس پر زیادہ اس لیے بات نہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ باہر کے دنیا کو یہ پیغام ملے کہ پاکستان کی حکومت اتنی بزدل ہے اتنے کم حمد ہے اور ایسے درپوک ہے اور امریکہ کے اشارے کا منتظر ہے ہمارا وہ پروگرام ہو اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں ہوا تو میں یہی ریکوست کرنا چاہتا تھا کہ اس مہم میں آپ ہمارے اس پوری تحریک کو لیڈ کریں آپ ہمارے بائیں ہیں یہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہے نہیں انیس نومبر کو ہم چاہتے ہیں کہ لاہور کا ایک نیا شان اور ایک نیا رنگ لوگ دیکھے کہ یہ علیہ حجویری کا شہر ہے یہ علامہ اقبال کا شہر ہے یہ سید مودودی کا شہر ہے یہاں غازی علمدین بھی موجود ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اگر وہ لوگ نہیں ہے تو کم از کم ہم ان کے نام کو اور شہر کی عظمت ربطہ کو دوبارہ بہال کریں آخری بات جو میں عرص کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو مقع دینا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان ایک معاشی بہران سے بھی دوچار ہے سیاسی بہران سے بھی دوچار ہے اور اخلاقی بہران سے بھی دوچار ہے ملک میں مسلط اشہدگردی بھی ہے جس کی وجہ سے امن نہیں ہے اور ایک عام آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اغوا برائی تاوان کا بھی خطرہ ہوتا ہے صبح میں ایک گھر گیا ایک گھر میں پانچ لوگ مرے ہیں پرسوں میں ملتان گیا شجاباد تو پانچ مزدور طربت میں کام کرنے گئے اور ان کی لاش واپس آگئے ابھی میں واپس آیا تو کل پتہ چلا کہ مزید چھے مزدور قتل کیے گئے اور ان کی لاش واپس آگئی تو ملک میں شدید بد امنی ہے اور ایک لحاظ سے دشہدگردی ہے اور اس طرح مسلط دشہدگردی اور معاشی دشہدگردی نے مل کر پاکستان کے عام انسان کو بالکل ان کے لئے سانس لینا اور جینا مشکل بنایا ہے اس نگران حکومت نے دو دن قبل گیس کے قیمتوں میں ایک سو بہتر فیصد اضافہ کیا ایک سو بہتر فیصد اب بین الاقوامی مارکٹ میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کم ہی آئی ہے لیکن ہمارے ہاں ایک بار جب اضافہ ہوتا ہے تو چیزوں کی قیمتوں میں دوبارہ کم ہی ہم نے نہیں دیکھا اچانک اٹاؤن روپے اضافہ کرتا ہے پھر واپس کچھ کم کرتا ہے پھر قوم پر احسان کرتا ہے اور ان لوگوں کے غلط معاشی پالیسی کے وجہ سے پاکستان پر اس وقت ستتر ہزار عرب سے زیادہ قرضہ ہے یعنی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یا آپ میرے سامنے موجود ہے تو ہم سب اس وقت ان حکمرانوں کے وجہ سے آپ بھی اور آپ کے چھوٹے بچے بھی پونی تین لاکھ لوگ مقروض ہے پونی تین لاکھ ہر پاکستانی مقروض ہے لیکن ان تمام قرضوں کے بوجود کہ آپ نے سنا ہے کہ ہماری حکمرانوں کی وی آئی پی کلچر میں کوئی فرق آیا ہے کہ آپ لوگ نے سنا ہے کہ کرپشن میں کوئی کمی آئی ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ انہوں نے وہ جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں دو سو بیس عرب سے زیادہ اس میں کوئی کمی آئی ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جو پانچ سو پچاس عرب سے زیادہ لائن لاسز ہے اس کا کوئی علاج ان کے ساتھ کوئی فکر کرنے والا کوئی غم کانے والا کوئی درد محسوس کرنے والا نہیں ہے لیکن جب میں حکومت کی بات کرتا ہوں تو وہ صرف نگران حکومت نہیں ہے یہ تو ایک مہمان حکومت ہے چند دنوں کے لیے ہے لیکن اصل میں جو لوگ یہاں گزشت طویل عرصر سے برصر اقتدار رہے خاص کر یہ جو دو بڑے خاندان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے جنہوں نے تقریباً پوری قوم کو معاشی طور پر بھی ارغمال بنایا ہے اور سیاسی طور پر بھی ارغمال بنایا ہے اور اس کا مطالبہ یہی ایک ہے کہ بس ہمارے بنگلوں کے گرد تواب ہو الیکشن میں ہمارے لیے ووٹ ہو ہمارے زندہ بات کے نعرے ہو تمام ادارے ہمارے تابع ہو کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہو کوئی احتساب کا نظام نہ ہو اور بس یہاں ایک مغل بادشاہت ہو کبھی پیپلز پارٹی کی باری ہو کبھی مسلم لیگ کی باری ہو میان میں پی ٹی آئی بھی آ جائے لیکن پھر وہی آ جائے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستان کو اگر آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس غلام سیاست کو آزاد کرنا ہوگا اس غلام جمہوریت کو آزاد کرنا ہوگا بخدا صلاحیت کی بنیاد پر ویجن کی بنیاد پر کارکردگی کے بنیاد پر ان کی سیاست نہیں ہے ان کی سیاست کا یہ جو امارت کڑی ہے یہ صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر ہے اس دولت پر وہ معافی کے ساتھ صحافی کو بھی خریدتا ہے انکر کو بھی خریدتا ہے قلم کو بھی خریدتا ہے عدالت کو بھی خریدتا ہے نیب کو بھی خریدتا ہے ججز اس کو بھی خریدتا ہے اس لیے کہ ان کی یہی پاور ہے اور ان کی دولت ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور جیسے الیکشن آتا ہے وہ اتنا پروپیگنڈا کرتا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کے ہاتھوں جو محروم ہیں ان کے ہاتھوں جو مجبور ہیں ان کے ہاتھوں گالی اور بدعائیں دیتے ہوئے پھر بھی ان کو اوٹ دینے پر مجبور ہوتا ہے میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ جیسے لوگ اس قبضہ گروپ کے مقابلے میں کڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہمارے بچے بھی یہی تماشا دیکھیں گے آپ کے بچے بھی یہی تماشا دیکھیں گے ہم اس لیے میدان میں کڑے ہیں اور گزشتہ ایک عرصے سے کڑے ہیں ہم اتحادوں سے باہر اپنے آپ کو اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ ان کے پاس نہ مسائل کا علاجیں نہ ان کے پاس کوئی روشن مستقبل کا نقشہ ہے ان کے ساتھ صرف نعرے ہیں اور ان کے ساتھ صرف وعدے ہیں تو جھوٹے نعرے اور جھوٹے علانات کب تک تو میں آپ کو آج میں نے تکلیف دی ہے کہ جماعت اسلامی الیکشن کے لیے تیاری بھی کر رہی ہے ہمارا ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ ایک شفاپ الیکشن ہو جائیں ہم چاہتے بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن مادی کی طرح کچھ لور کچھ دور کچھ ان کو دے دو کچھ ان کو دے دو اس کی بجائے عوام کو اختیار دے دے اور عوام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں نے کافی وقت لیا ہے اور آپ لوگوں کے آنے سے آج مجھے بہت خوشی ہے بہت شکریہ آپ سے محاطب تھے اب یہ کلور اوپن ہے دو سوالات کے لیے ہم ترطیب کے ساتھ انشاءاللہ جس ترطیب سے آپ اشارہ کریں گے پہلے رائنڈ سائٹ سے سوال آ رہیں گے پھر یہ مائی کس سائٹ پہ آ رہا ہے یہ سوال جواب سے پہلے ایک چھوٹا سوال جواب چلتا رہے ویڈیو بھی چلتی رہے گی چلے چلے نہیں یہ مرحل پہلے دیکھا لیں کتنی دیکھا لیں کتنے دیکھا لیں ویڈیو سے ان سب نے مغردہ کی روح دیکھتی ہوگی وہ چلتی رہے گی سوال جواب چلتا رہے اس کی وایس نہیں ہوگا اچھو وایس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو سے میں ہے وہ چلا رہے گی چلے ٹھیک ہے یہ پہلے میاں امتحال صاحب نے اشارہ کیا ہے انہی سے اغاز کرتے ہیں باقی بھی ترطیب کے ساتھ رائنڈ سائٹ سے جو سوال کرنا چاہے کوئی تجویز کو مشورہ ان کا مایک ان کے پاس ہوگا پھر ہم اس سائٹ پہ اس مایک کو منکل کریں گے اور یہاں سے دوستوں کی رائے گے بلال صاحب آرہے ہیں یہ امتحال صاحب میاں 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 تو آپ سے نباکات رہی ہے آپ کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے لہوب سے کراچی تک وین پھر اس کے بعد کشمیر میں ہم گئے ایک کوٹی پہ عبامی مقبولیت ہم نے بہت دیکھی ہے ہر سٹیشن کے اوپر آپ کا والحانہ جو ہے وہ استقبال کیا جاتا رہا ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جب کوئی الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی نتائج کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو آپ اس میں باہر ہوتے ہیں جس طرح کراچی کی صورتحال آپ دیکھ لیں سارا سال کوئی طالب برم محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے لیکن وہ اینڈ پھر پھیر ہو جاتا ہے ایک تو اس کی وجہ بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے آپ نے کبھی اس کے اوپر روز کیا ہے کہ کیوں جماعت اسلامی کو وہ حصہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے جس قدر وہ محنت کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ بتا دیں کہ الیکشن آنے والے ہیں تو کس کروٹ آپ جانے والے ہیں کس کے ساتھ اتحاد کرنے والے ہیں یا انڈیپینڈنٹ لی آپ میاں صاحب بہت شکریہ اچھا میاں صاحب ایک تو آپ شدید گرمے میں بھی ہمارے ساتھ ٹرین میں موجود تھے اور وہ سفر بھی آپ کو یاد ہوگا وہ کرپشن پری پاکستان اور کرپشن کے خلاف تھا آج بھی ہم اسی موقع پر کرے ہیں کہ کرپشن نہ پی ٹی آئی ختم کر سکی اور نہ پیپل پارٹی اور نہ مسلم لیگ دونوں کے عدوار میں کرپشن میں مزید اضافہ ہوا اور اب اتنے یعنی کرپشن کی کیسز ہے کہ نہ عدالتیں ان کو اڈریس کرتی ہے اور نہ نیب والے ان کو دیکھتی ہیں اس کرپشن کے خاتمہ کا ایک ہی علاج ہے کہ کرپشن پری پاکستان ایک کرپشن پری پارٹی کو موقع دیا جائے جس کے دامن پر جس کے لیڈرشپ کے دامن پر کوئی دبا نہ ہو اور وہ صرف جماعت اسلامی ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم نے ہمیں موقع دیا تو اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کا ایک علاج ہے اور وہ جماعت اسلامی کی حکومت ہے کرپشن جب ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیسہ آپ کی اوپر استعمال ہوگا انہیں اگر آپ وہ خود فگر پر جائیں اور جو پیسہ کرپشن میں یہاں ضائع ہوتا ہے اس پیسے کو اگر آپ نے تعلیم پر استعمال کیا تو آپ اپنی قوم ایک فری ایڈوکیشن دے سکتے ہیں اگر آپ نے ہلت پر استعمال کیا تو آپ فری علاج کر سکتے ہیں اگر آپ نے غیر آباد زمینوں پر استعمال کیا تو آپ کا پاکستان ایک سرسبز اور اگرین پاکستان بنے گا لیکن کون ملویس ہے یہی پارٹیاں جو کل تک اور آج اس ملک پر مسلط ہیں رئی یہ بات کہ ہمارے جلسے بڑے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو جب بھی ازادانہ طور پر ووٹ ڈالنے کا مقاملہ ہے اس نے ہمیں ووٹ دیا ہے لیکن جب ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ارغمال ہے الیکشن کمیشن یہ ارغمال پولنگ سٹیشن یہ ارغمال پولنگ بوت یہ ارغمال جس صندوق میں آپ ووٹ ڈالتے ہیں وہ یہ ارغمال تب ہی تو ہم ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک شپاپ الیکشن کو یقینی بنا لیں کراچی میں ابھی الیکشن ہوا قوم نے پانچ لاکھ سے زیادہ ووٹ ہمیں دیئے اور پونے تین لاکھ ووٹ جو نہیں لے سکے اس کو میارشپ ملا تو اگر یہی الیکشن ہے تو پھر یہ ایکسرسائز پار نہ تیں گے یہ قوم کے ساتھ دو کا ہے یہ فراد ہے اور یہ ویسے قوم کا پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے تو ہم جدوجہد میں ہیں میرے خیال میں جس تین ہم نے جدوجہد چھوڑا یہ ہماری سیاسی موت ہوگی لیکن ہم میدان میں کڑے ہیں ہم قوم کی لئے افشن ہیں اور میرے امید ہے انشاءاللہ کہ ماضی سے سبق لے کر پاکستان کا جو ووٹر ہے وہ کردار کی بنیاد پر اور دیانتداری کی بنیاد پر آئندہ ووٹ جماعت اسلامی کو دے گا ملک بدلے گا انشاءاللہ جی نبیل سار سار میرے نام نبیل شیئر ہے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اتاوت دی اور اتنا اہم موضوع اس کے بات کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو آپ کی جو ترکزلی ہے حکمت کی اس کو سراحنا اور پلستینیوں کے ساتھ ازاری چہتی کے لئے جو آپ نے کام کیا ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو جتنا سراح جائے اتنا کام ہے تو ہم غیر ملکی مسلمانوں سے بات کرتے ہیں تو ہم فخری آپ آل پر یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کی صورت میں ہم فلسطینیوں سے ازاری جہتی کے بیے بڑے جلسے بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے جمعوش بھی کر رہے ہیں بڑی 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 دینیا بھی نکار رہے ہیں اور ہماری فانڈیشن جو ہے تمام ایفرٹس دوسرہ رہتا ہوں سب سوال میرا لئے ہے کہ آپ نے بات کی کیمیر نگران حکومت سے رابطہ کیا کہ وہ اس اہم موقع پر مسلمانوں سے پلسکینیوں سے تاری چکی میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ نے کہ زمین جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے وہ چکے ہیں تو کیا آپ نے پاکستانی جو اسکری قیادت ہے کیا آپ نے ان سے بھی رابطہ کیا کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسکری قیادت جس کا پورے پاکستان پر انپولنس ہے ان کو آن بور لینا چاہیے ان پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ مضمت کریں وہ ازارے ایک پریشر پڑے گا اس رائی پر پریشر پڑے گا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور اسلام آباد میں ہم نے یہی ڈیمان کیا کہ اگر پاکستان ایران ترکی سعودی عرب اور انڈونیشیا مل کر مصر میں قہرہ میں ان کے فوج سربراہ حان علامتی طور پر بیٹھ جائے تو اسرائیلی ہے وہ خوف کی وجہ سے بھی اس جنگ کو بن کرنے پر مجبور ہوں گے ہم نے یہی ڈیمان کیا کہ اگر ہمارے اوائی سی کے ممبران کے وزارہ خارجہ صرف لبنان کے بادر پر جا کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اگجیتی کا مظاہرہ کرے لیکن افسوس یہ ہے کہ سات اکتوبر سے لے کر آج تک اوائی سی کی سربراہ کا اجلاس بھی نہیں ہوا اور ایک اجلاس ہوا ہے وہ بھی اگزیکٹیو کومیٹی کا اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے نگاہوں میں اس مسئلے کے کوئی اہمیت نہیں ہے ورنہ اگر یہ پلسطینی بچوں کو اپنے ان ماؤں کو اپنے ان بہنوں کو اپنے ان بائیوں کو اپنے اور مسجد اقصہ کو اپنا قبل اول سمجھتے تھے تو پہلے دن ان سب کو مل کر سربراہ کا اجلاس کرنا چاہئے تھا پاکستان کے جو فوجی زمداران ہے آرمی چیپ ہے ان سے میں نے کراچی جلسے میں یہ ڈیمانڈ کیا تھا اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو کہ آرمی چیپ صاحب یہی وہ وقت ہے کہ آپ نظریہ بن جائے یہی وہ وقت ہے کہ آپ ایک نعرہ بن جائے یہی وہ وقت ہے کہ آپ وقت کا صلاح الدین ایوبی بن جائے یہی وہ وقت ہے کہ آپ عالمی اسلام کی قیادت سنبھالے اس لیے کہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ صلاحیت کیا ہے اور جرت کیا ہے اور بہادری کیا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایک طرف نگران حکومت تو اپنے آپ کو مہمان حکومت سمجھتی ہے ہمارے جو بڑے جو اپنے آپ کو جماعتیں کہتے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کار کہ اپنے حلقوں میں کام کرنا اور اپنے مفادات کو محفوظ کرنا اور بین الاقوام اسٹیبلش کو پریشان یا ناراض نہ کرنا اسے میں ہماری سیاست ہے لیکن ہم اس سے بے پرواہ ہے بلکل کہ کوئی پریشان ہوتا ہے یا نہیں پریشان ہوتا ہے جو بھی حق سمجھتے ہیں سچ سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں اس پر ہم ڈٹے ہیں اور آپ سے بھی اس میں تعاون کے طلب گار ہیں لیکن جو پاکستان کے سیاسی جماعتیں ہیں ان سے آپ کا کوئی سیریس لیول پہ کوئی سنجیدہ سنجیدہ پہ کوئی رابطہ یا ایسا پلان جواست کرنی کا کہ ایویان وانشریق صاحب وہ اتنی اس وقت ہیں آسر زرگاری صاحب بھی موجود ہیں ان سے کوئی سنجیدہ بانت ہو رہی اور جو ہماری طاقت اور ستیپلشمنٹ ہے اس کے لیولیٹیشن کی ہمارے سامنے اس پہ تھوڑا دوچ بتا جی احمد ابو بکر صاحب بہت شکریہ حضان کے بیر یہ بلال صاحب وہ ان کو آگے لے ہیں یہ باہی سے ریکویسٹ کر لیا ہے موسیقی 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 اسرائیل کے جو پارلمنٹ پہ نقشہ ہے اس میں تو خیبر بھی ہے جو سعودی عرب میں بھی ہے حتی مدینہ منورہ کے بارے میں بھی ان قاضم ہے کہ یہاں بھی ہمارے یعودی قبائل آباد تھے لہذا اسرائیل ایک اجدہہ بنے گا اگر غزہ میں ان کو شکست نہیں ہوئی اور ہوگی انشاءاللہ تو اگلے جو ان کا مرحلہ ہے وہ بہت خطرناک ہے مصر کے لیے بھی لبنان کے لیے بھی ہردن کے لیے بھی سعودی عرب کے لیے بھی اور ترکی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اس لئے کہ انیس سو ستہ ساٹھ میں اسرائیل کی حضیر اعظم نے کہ ہمارے لیے اصل خطرہ پاکستان ہے تو ہم تو عرب دنیا سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈر ہو اور کل کر سیاسی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی اسکری لحاظ سے بھی غزہ کے لوگوں کا ساتھ دو ان کی موت یا ان کی شکست ان کی موت نہیں ہے غزہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مرتے ہم تو شہید ہوتے موت تو آپ کے لیے ہے جو زندہ ہے اور تماشائی ہے تو ان مسلمان کمرانوں سے ہمارا یہی ڈیمان ہے کہ اگر امریکہ ان کے پش پر موجود ہے وہاں بحری بیڑا پہنچا سکتا ہے تو پاکستان کو ترکی کو انڈونیشیا کو سعودی عرب کو ایران کو بھی اپنی عسکری موجودگی وہاں پر دکھانے چاہیے جی بھائی یہ اس سائیڈ سے آخری سوال ہے مائک پر اس سائیڈ پہ آئے گا نہیں واپس آئیں گے آپ ہمیشہ ایک بات اور میں نے انٹرویو آف تکیا تو تب بھی آپ نے کہا کہ یہ کرپٹ ٹرائکا ہمیشہ مسلط رہتا ہے سٹیابیشمنٹ کو چاہیے اس کرپٹ ٹرائکا کا ساتھ چھوڑے جب آپ اسلامی کو موقع دیں اس کا مطلب پاکستان کے اندر جمہوریت بھی نام کی ہے آئین بھی نام کے آپ موقع سٹیابیشمنٹ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کی لگائے بھی ہوتا ہے پھر الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں پھر آئین کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم سٹیابیشمنٹ کو سامنے رہے آتے ہیں خیر اصوال یہ اور دوسری میں غزہ کے حوالے سے بات کہنا تو ہمار کہ ہمیں ایک جس جس نے کی امریکہ نے اراد کی امریکہ نے امبال اصطار کی امریکہ نے اشان کی امریکہ جہاں بھی جن کرتا وہ سپر بابر ہے لاؤس کی موششت کو کچھ ہوتا ہے لاؤس کی سیاست کو کچھ ہوتا ہے وہ کام جا ہے جب تک مسلمان بائیل لگتے رہے ہیں دوسرے سنی باتا کہتے ہیں امریکہ حرون کے دور تک اس کے بعد تو آپس میں لڑائیل شروع ہوگی تب تک مسلمان کی کوئشت کی سرون تھی کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم بستی کی طرف آگے ایک میں بھی کائنی دیکھیں پیارے بھائی آپ کی بات سے پرگٹ اور ہدپ اور مقصد اور گول نہ ہو تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر آپس میں مسلمان رنگ کی بنیاد پر نسلوں کی بنیاد پر مسلوکین کی بنیاد پر تقسیم ہوتا ہے اس دن جب ہم نے قومی پلسطین کانفرنس بلائی تو اس میں ایک طرف مسلم لیگ کے جناب ایسن اقبال صاحب تھے پی ٹی آئی کے جناب بریسٹر سیف صاحب تھے پھر پیپلز پارٹی کے سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر میں نے کہا کہ یہ اتحاد جو آپ دس پنرہ سالوں میں کبھی یہ نہیں ہوا یہ فلسطین کی شہادت ان کی وجہ سے ہم ایک ہو گئے تو جہاد قوم کے اندر ایک روح بھی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے وحدت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور جہاد اس لئے نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے زمین پر قبضہ کرتے ہیں نہ لوگوں کی چرچس کو جلاتے ہیں نہ لوگوں کے مندروں کو جلاتے جہاد اس لئے ہے دشمن سے چڑھانا یہ یو اینو کا چارٹر بھی آپ کو اجازت دیتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی آپ کے لئے حکم ہے میں سو فیصد آپ کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہوں باقی جو آپ نے بات کی نا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہی پیغام کی کسی کا ساتھ نہ دے آپ اس حلف کا ساتھ دے جو آپ نے اٹھایا ہے کہ میں نے غیر سیاسی رہنا ہے میں نے غیر جانبدار رہنا ہے اور ہم جب اقتدار چاہتے ہیں تو ہم عوام سے بات کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو چانس دے جماعت اسلامی کو موقع دے جماعت اسلامی پر اعتماد کرے ہم کسی اور سے نہیں جی میڈم آن کر لی دیئے روبغ اسلام دیکھم جی میرا نام کور نسیم ہے میں سیر ڈیلیس کے سال تک تابق انپی بھی ہوں میرا تعلق سائیوان میگن سے ہے اور میری کو سائیوان دلار نہیں اس بات میں تو شک نہیں کہ آپ کی جوان نہ پاکستان برکے پھول دنیا میں بڑی خضل کر رہی ہم ہم آپ کو اکھری شیئیر کرتے ہیں حوالی کے اور آپ غیر سیاسی بیعات پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہمارا کردار بیتری ہوتا پھل اس نے کے حوالے سے ایک یہ سوال ہے میرا اور ایک میرا سوال یہ ہے کہ اثر تو نظر آرہا ہے زمانہ بڑھو چکا ہے تو کچھ آرہا آگیا جو کچھ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا جس طرح آپ نے مہا لیکشن مہا رہا کیون اور آپ مطالبہ کریں گی اور بار 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 بلیں کہ الیکشن کمیشن کو دعوی کرونے چاہیے بہن اس دن بھی ہمارا وفد جب الیکشن کمیشنر سے ملنے گیا انہوں نے یہی بات کی کہ آپ قوم پر یہی احسان کر لے کہ ایک فیر الیکشن کائنقات کر لے اور آج پھر میں کہوں گا کہ فیر الیکشن نہ ہوا اور اہند الیکشن بھی متنازع ہو گیا پاکستان میں نہ سیاست ہوگی نہ جمہوریت ہوگی نہ ترقی ہوگی اور اپرا تپری اور پساد میں دیکھ رہا ہوں اس لیے الیکشن کمیشن کا اخلاقی نہیں اس کا اینی فرض ہے وہ تنخواہ اس چیز کر لیتے ہیں وہ تمام لوگ کہ ایک فیر الیکشن کو یقینی بنا لے بارال یہ نعرے آپ انڈیا میں نہیں سنیں گے یہ نعرے امریکہ میں نہیں ہوتے ہیں یہ برطانیہ میں یہ پریاد نہیں ہوتا ہے یہ صرف بدقسمت پاکستان ایک ملک ہے جہاں کا این بھی ہے اور اس ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ وہ اپنی اس امیج کو بہتر بنا لے اور ارنہ لوگ بیدار ہوگئے پھر لوگ نتیجی کو تسلیم نہیں کریں گے جی روبہ سلام میرا نام روبہ رونج اور ایک سجیشن میں کہے جماعت اسلامی کے لئے نو راول کہ آپ کے فالوئرز کی قادات بہت زیادہ ہے بہت سکھ ڈراؤن پہ بلکہ سوشل ویڈیا پہ ہم دیکھ ہوتے ہیں کہ بہت ایک ایک ترک چیزیں آرہی ہوتے لیکن انکوش لیکن آپ جو فالوئر ہے وہ آپ کا ووٹر نہیں ہے ایک تو اس پہ آئی دن کان کرنے کی ضرورت ہے سیکھنڈ لیکن آپ نے پچھ کہا کہ آپ کو leader بنے کے لئے کسی عوضے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کی اس بات سیکھنے کرتے ہیں اور فلسطی کے مانگے پہ بلکل آپ کا point of view نہ سے social میڈیا پہ بلکہ ہمیں international channels پہ بھی نظر آیا لیکن ایک چیز کی جانے بات توجہ ہم مبدول کر رہا چاہوں گے کہ ہم کیونکہ ڈیجیٹل پہ کام کر رہے ہوتے لوگ آر جو پاکستان میں اویلی بلکل وہ پاکستان کی یا ایشیل کسی ملک میں نہیں بنائے گئے وہ انہی لابیل سے بنائیں جن کو ہم یہوڈی لابی کہتے ہیں 5th generation وال نام کو ہم لوگ نے سنا لیکن اس پہ ہم کام نہیں کر سکے آپ نے کہا ہم ہمارے لوگ بک جاتے کام کیا کہ ہم اپنے لوگ وان کو سکل دے سکیں اپنے بنا سکیں اس کام بنا سکیں کہ وہ پکنے کے لئے تیار نہ ہو اور جو میں بات کر رہی ہمیں media پہ جن لگنی ہے جہاد کا جہاد 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 نہیں کی جہاد کی پہ جہاد کرنے کا ترگیب دیلی ہوگی نوچوانوں کو ہم آج digital media پہ کام کرتے ہوئے میں نام نہیں لینا چاہتی بہت سے پیٹ پر 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 اس پہ امت مسلمہ نے کیا کام کیا یہ جو آج پر 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 دیلی کر دیلی جاتے ہیں تو اس پہ کام کرنے کی شدر تر ضرورت ہے جہاد کی تر دیلی دینی ہے تو کی بار والی جہاد کی طرف آئیں لوگوں کو سکھائیں خود بھی سکھیں آپ delete کر سکتے ہیں OIC میں آپ کی access ہوگی آپ سے میری پس ہے کیونکہ ہماری access تو آپ تک ہے جو ایک مذہب کے نام پر جواب کام کر رہی ہے آپ کی میسج دنیا تک پہنچائیں کہ اگر آپ نے مسلمہ کو ادخشہ کرنا ہے تو کی بورد کے ذریعے جہاد کرنا سکھائیں اپنے لوگوں کو اگر انہی weapons کے بارے میں سوچیں جو کہ آج کسی کام پر دنیا ویسی جی میں سمجھتا ہوں آپ کی بات بہت اہم ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کی یہ جو ذرائع ہے وہ فیس بک ہے وہ ٹویٹر ہے انسٹاگرام ہے وغیرہ وغیرہ اس ریجن پر انڈین لابی کا اس پر قبضہ ہے اور آپ کشمیر کی بات کرے تو فیس بک بن اب فلسطین کی بات کرے اب افغانستان کی بات کرے یہ کون کرتا ہے یہ بھی ہماری حکومت کے کمزوری ہے کہ یہ تمام ادارے ہر روز عرب ہا دولت یہاں سے سمیٹ کر لے جاتے ہیں لیکن پھر پاکستانیوں کو اپنی من اور اپنی مرضی اور ضمیر کے مطابق بات لکھنے اور کرنے کی اجازت نہیں ہے آج کے اس مجلس میں ہم اپنے وزیر اطلاعات سلنگی صاحب جو صحابی بھی ہے اور اس پر رادری سے تعلق بھی رکھتا ہے ان سے یہی دیمان کریں گے کہ عالمی سطح پر بھی ریجنل سطح پر بھی اس پر احتجاج کرے اور اس کا کوئی علاج کرے ہم بالکل غلام بنائے گئے ہیں آپ کی بات بالکل آپ کی دکھ بلکل ٹیک ہے کہ آپ اپنے مردی کی بات نہیں لے سکتے لیکن موجودہ حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں نے میڈیا میں بھی ان کے میڈیا کو شکست دی ہے آپ کی ایک تصویر آپ کا ایک جملہ آپ کا ایک کلپ وہ کام کرتی ہے جو کوئی راکٹ اور بھم اور بندوق نہیں کرتی آپ اس کا سہارا لے واقعی آپ کی یہ بات کے غربت ختم ہوگی تو مسائل حل ہوں گے میرے خیال میں مجھے عبدالسطار عیدی کا وہ انٹروی یاد ہے ادھر انجینئرنگ انیورسٹی لاہور کے ایک طالب علم کو کینسر ہو گیا تھا تو وہ اس کے لیے مال روٹ پڑھ کرے تھے اور لوگوں سے چندہ مانگ رہے تھے شام کے وقت اس نے کہا کہ جو لینڈ کروزر کا مالک تھا وہ ایک روپیہ بھی نہیں آیا ہے کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرات غریب زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارات غریب عمران نشع دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملت بیزا غربہ کی دم سے اور ایک حدیث بھی سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان کسی نے پوچھا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن محشر میں ہم آپ کے ساتھ کہاں ملیں گے وہ تو اتنے لوگ اور مخلوقات تو انہوں نے پرمایا کہ مجھے غریبوں کے سب میں تلاش کروں کتنی بڑی خوش خبری ہے انہیں کہا مجھے غریبوں کے سب میں تلاش کروں جہاں تک ہم اپنی طرف سے روزگار کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت فانڈیشن ہے جو اس وقت آپ کے پچیس ہزار سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے بیشمار نوجوانوں کو سکالرشپ دے رہی ہے یہاں لاہور میں آپ لوگوں کو کمی پتہ ہوگا گلگت سے بچوں کو اٹھا کر یہاں تین تین مہینوں کے لئے ان کے لئے ٹیوشن سٹر کا احتمام کرتی ہے بلوچستان کے بچوں کو یہاں لاکر ان کے لئے امتحانات کی تیاری کرواتی ہیں ابھی کراچی میں بنو قابل کے نام سے انہوں نے ایک منصوبہ ساتھی جس میں تقریباً ایک لاکھ نوجوان ان سے وابجتہ ہو گئے لاہور والوں نے شروع کیا اسلام آباد میں ملتان میں ہر شہر میں لیکن ظاہر ہے جو کام ریاست اور حکومت کا ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ غربت کے خاتمے کا واحد علاج یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی جماعت ہو جس کا کے طرف خوشحالی کے طرف لے جانا اس کا ایجنڈ آؤ اور یہ جماعت آپ کی جماعت جماعت اسلامی ہی ہیں ہم اس سیشن کو پندرہ منٹ اور جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد نماز اثر ہوگی تو جن دوستوں نے ہاتھ کھڑا کیا ان کو انشاءاللہ موقع ملے گا سوالات کے لیے جی چکے ملے گا سوالات بڑھ ڈالین سوالات ورن سوالات بڑھ ملے گا دوستان سوالات بڑھ ملے گا سوالات وہ دکھتے آرہی چھوالات ڈی سوالات ملے گا پڑھ پڑھ ان کو دکھو ان کو آس بڑھ سوالات تو اس کے اثر سب سے بڑا نام بھی اس وقت آ رہا ہے کہ جماعتی اسلامی جو میں وہ حیف کر رہی ہے ان پرنسینیوں کو پریشان ہاؤں گئے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جاں صرف جماعتی اسلامی کا ہی یہ فرض ہے کہ وہ جان کے مدلترے ہمارے ملت میں سب سے زیادہ آگے دیکھو ہوگا کہ ہم بچ پر سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پھرکوں میں کس کا واریت میں مسلمان نام دے کر اس لئے پھرکے ملے میں جو لڑو آئے وہ اس پر پھرکت پھولا خرم دیتی کر آ رہے اور تکیان کر آ رہے ہوتے ہیں ہر ارہمان پر کبھی اس کے باتل پر کبھی تو کبھی محمد سب سے زیادہ رہے ہیں تو کیا رکھانے ہیں کہ وہ اپنی سب سے باتل پر کبھی ہو رہے ہیں تو میں فرانسل حل کو ہم آپ سے یہ بات کروں گی کہ آپ میں ہمیں آتے ہیں جہاں لوگوں نے کہ آپ ناماش علی صحاب کو یا اگرام صحابہ ہیں تو وہ ان کا کیوں لیکھیں چھال رہے ہیں تو پہلی چیز تو میں یہ محقی کہ نہ ناماش علی صحابہ باتل ہی پاتی کے ہیں وہ نہ ایمران خارر صاحب باتل ہی پاتی کے ہیں جاندی درستے امران خارن صاحب کو ایک پیر جو ہے رسpers بار دیا جا رہے ہیں کہ وہ کوئی پتل کیا جان کر لیے دے پرکتہ کر دے دے ایسا کچھ نہیں لگے ارسل پر جو مضحبہ نماتے ہیں اس وقت بہن نے سوال کیا نا جی تو یہاں تین دن قبل میں نے تمام علماء کو اور مشایخ کو بلایا دیوبندی اہلِ تشیعہ اہلِ عدیت بریلوی تمام جتنے بھی مسلکوں کے لوگ ہیں فرقوں کے لوگ ہیں اور میرے خیال میں اب صرف جماعت اسلامی ہے کہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر مسلک کا آدمی جب یہاں آتا ہے تو ان کو محبت ملتی ہے تو ہم یہی کام کر سکتے ہیں آج آپ کو بلایا ہے کہ آپ اس کام کو آگے بڑھا لے ناوضر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تنی سکتے ہیں دعانے پاک کیک آیٹ سے کیا اور اس آیٹ میں صحیح افسی بات کرنے کی ترقیم جاتے ہیں اب وہ آپ نے فرمایا کہ الیکشن کمیشن کو یہ اغمال بنایا ہے وہ انویسیشن یہ اغمال ہے دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے یہ دوازار اٹھارہ میں بھی تھا دوازار تیرہ میں بھی تھا اور ستر میں تو ہم سکول میں تھے لیکن بذرگ یہی کہتے ہیں جو اس وقت سیاست میں تھے کہ اسی زمانے سے اسی طرح چلا رہا ہے اور آج میں جب سوچتا ہوں کہ انیس سو اٹھاسٹ میں پیپل پارٹی بنی اور دوازار انیس سو ستر میں وہ کامیاب ہو گئی تو یہ کیسے کامیاب ہو گئی رات و رات ایک آدمی اس کا نظریہ اور اس کا کی قیادت اور وہ بھی ایسا آدمی جو آیوب خان کی کابینہ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے لوگ اقتدار میں آئے ہیں یہ سب کے سب اسی اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے اور بڑے ہیں ان کی تربی تیابتہ ہے اور آج بھی کسی پارٹی کا یہ مطالبہ نہیں ہے میری طرح کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ میرا ساتھ دے میری موں میں دودھ کا فیڈر رکھے ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشنر عدالت عظمہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ تین ایسے ادارے ہیں جو کسی پارٹی کا نہیں ہے یہ پوری قوم کا ہے یہ غیر جانبدار رہے تو پاکستان آگے بڑھے گا ترقی کرے گا جی پیچھے آتے ہیں آپ کر لیجی آپ جی ان کے بعد پیچھے آ رہے ہیں جی سلام علیم سر زہین اداری میں نے نام ہے بیجی تیل میریہ سے ہوں پھل کے بولتی جناہ رہے ہیں پھل کے بولتی سر میرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی لائلی اور پاناما میں آپ سب سے آگے آگے تھے اس کے بعد نواز شریف صاحب آپ دوبارہ واپس آئیں آپ کہاں پہ سٹینڈ کریں اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس طرح ایک سیاسی پارٹی کے جلسوں کو یگمار بنایا جاتا ہے اور ان کی جندے اٹھانے پہ پابندی ہے ایک سیاسی پارٹی کے رہنمار کا نام دینے پہ میڈیا پہ پابندی ہے تو آپ دوسرا تیسرا سوال پر آپ سے یہ ہے اس کے مجھے دائیے کہنا آپ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ابھی تھی نیوٹرل ہے کہیں شاکر عوام صاحب ہوتے ہیں سیاسی پارٹی کا نام تو آپ نے بھی نہیں لیا شاکر عوام صاحب دے رہا ہوں دیکھیں پانامہ لیگ اس میں چار سو چتی سفرات تھے ہم عدالت میں گئے تھے کہ انکارڈٹ کیا جائے ویرپیکیشن کی جائے سمن کیا جائے سب کو بلائے جائے اور جب نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اس کے بعد بھی ہم گئے اور گزشتہ عرصے میں پھر گئے اور آج بھی ہمارا وہ ڈیمانڈ اسی طرح ہے کہ جو لوگ انوال ہے پانامہ لیکس میں غیر قانونی دولت یہاں اکٹھا کر کے باہر کے کمپنیوں میں رکھیں ہیں حکومت کا پرز ہے نیب کا پرز ہے عدالت عظمہ کا پرز ہے تو ان کا آڈٹ کر لے اور قوم کی دولت جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے لی ہے ان کا احتساب کر لے ان کا مواسعبہ کر لے نواز شریف صاحب کے سزا کے بعد بھی ہم دو بار نئے پیٹیشن جمع کر کے عدالت میں کڑے ہیں باقی نواز شریف آئے ہیں تو آپ نے پوچھا آپ کہاں کڑے میں منصورہ میں کڑا ہوں وہ جاتی عمرہ میں جی شاکر صاحب جی شاکر صاحب کام سی وہ پہلے دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کا کھل کے بات ہو گئی جی میرے نام شاکر نمود روان ہے سر جماعت سامی جو ہے وہ ملک کی مقبول تری جماعت ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک قبولیت نہیں ہوگی تو مقبولیت کسی کام کی نہیں ہے جماعت سامی کی مقبولیت کب دیکھ رہے ہیں اور دوسرا میرے سوال یہ ہے کہ صاحب اکاری شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب جو ہے مدافلت نہیں کی جائے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مدافلت ہو رہی ہے یا پھر جو انہوں نے پولیسی بھی تھی اس پر عمل کیا دارا ہے دیکھئے ادھر آگے میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ بیدار ہو جائیں گے اور ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میرے نوٹ سے زیادہ میرا ووٹ ٹیمتی ہے اور ووٹ گواہی ہے ووٹ شہادت ہے یہ حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ کرنا چاہیے اس کے لیے کسی جاگردار کی دباؤ میں کسی سرمایہ دار کے پیسے کی لالچ میں کسی تانہ دار کے ڈنڈے کے خوف سے میں نے اپنا ووٹ ظالم کرپ آدمی کو نہیں دینا چاہیے اسی وقت جماعت اسلامی کی قبولیت بھی ہوگی ہم یہی چاہتے ہیں کہ خوف ختم ہو جائے ہم یہی چاہتے ہیں پولنگ سٹیشن آزاد ہو جائے ہم یہی چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد ہو اور اس آزادی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خوشحال اور پاکستان مستقبل کا جو خواب ہے ہم دیکھ رہے ہیں باقی آپ نے بات کی کہ سابق چیپ نے کہا تھا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے تو وہ شاید اب گھر گئے ہیں ہم گھر میں ہوں گے غیر جانبدار اور فی الوقت تو امتحان ہے اس موجود انتدامیے کا اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ غیر جانبداری ثابت کر لے اگر آپ کو یاد ہے آئیس آئی کا جو چیپ آیا تھا اس نے پہلی بار تاریخ میں پہلی بار شاید پرسکان پرنس کی اور سیبل عام کپڑے پہن کر اور قوم کے سامنے کہا تھا کہ اب ہم ان چیزوں میں مداخلت نہیں کریں گے ماضی جو کچھ ہوا ہے اس کا ہم زمدار نہیں ہے ہم اپنے کردار اور اپنے حال کے زمدار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کے ساتھ اس وعدے کو نبانے کا اب وقت ہے جی رابیہ علی اور اس کے بعد محسن بلال صاحب اچھا ہوں دیکھو میں نام رابیہ علی ہے اور اس میں اگر پارسکینی سے بات کرنی ہو اس کے پہلی بار اپنا اپنا ایڈیویس لیکس فرم ہے سر سب سے پہلی کوپٹر شکیہ کہ آس میں ہم نے ایڈوائی کیا فرسکین کے حوائلے سے آپ جس کا ناکان پہ رہا ہے سکرس فونڈیشن ہم اشرا کوئی بھی ادھر بھی ادھر بھی پاکستان میں یا پاکستان کے ہم نے خرسکین میں جو بورے حالات ہیں امامہ پر بھی علم کبھر نظر آئی ہے اسے اگرہا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ہم خراب نہ ہو جائے اس وجہ کی اعلیہ خیادت جنہیں وہ بات بھی کر رہی ہے ہماری اسکری قیادت ایک نہیں ہے کیا کیا خیادت کہ پاکستان میں ہم خراب نہ ہو جائے بہت سری برطیب جو ہے اور جو چھے لوگوں میں نے فلسکین کے حوالے سے بات کرنا چاہیے کہ آپ فلسکین کے حوالے سے آپ ہم تو آغاق کریں اور بات کریں تو انہوں نے یہی بولا کہ پاکستانی جو اعلیہ خیادت ہے وہ اس وجہ سے بات نہیں کر رہی کہ کئی پاکستان کا ام خراب نہ ہو جائے لیکے تو آپ نے کیا لکھتا ہے کہ کیا یہ وجہ ہے کہ جنگ جو ہے جنگ جاری نہ ہو جائے میں تو سمجھتا ہوں بہن اگر مسلمان حکمرانوں نے غزہ کی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا فلسکینیوں کا ساتھ نہیں دیا قبلہ اول کا ساتھ نہیں دیا ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تو امن خراب ہوگا لوگ ہوں گے اور ان بزدل حکمرانوں کی گریبان ہوں گے یہ ٹھیک ہے لوگ کچھ وقت دیں گے ان کو بیدار ہونے کی کوشش کریں گے جلسے کریں گے جلوس کریں گے ریلیا کریں گے لیکن اگر یہ وہ کمران ٹس سے مس نہیں ہوتے تو اس سے آگے جا کر ان کا معاصرہ بھی کریں گے ان کا گراو بھی کریں گے ان کے گریبانوں میں لوگ ہاتھ بھی ڈالیں گے ایسا نہیں ہے کہ امت جل رہی ہو اور یہ ہمارے صاحبان جو ہیں بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹے ہیں پروٹیکول لے رہے ہیں مزے کر رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں اور کچھ نہ کر رہے ہوں نہیں قوم یہ برداشت نہیں کرے گے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کی تمام حکمران مل کر اب وہ آج مل کر اپنی ساری خوت اور توانائی اس وقت غزہ کے لوگوں کا ساتھ دے دیں نہیں دیا یہی لوگ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوں گے جی محسن صاحب سراسہ ربی آپ نے ایک سوال کے جواب میں ملکہ نے جوابِ شکوہ اللہ ملکہ کی جوابِ شکوہ کو شکوہ میں تھی ہے کہ کیوں زیاکار بن سوچ پراموش رہوں نالِ گلگل کے سنور ہمہ تنگوش رہوں ہم نوار میں بھی کوئی گلگل کے خانوش رہوں تو آپ نے یہ جو ہمارے یوٹیورد ہیں جانے یہ خرافی کو ہوا دلایا ہویا ہے یہ ابھی تک جتنے سوال ہونے ہیں یعنی وہ اس معذف کے ساتھ اپنی ریٹنگ کے لئے نمازلی امیران مان نمازلی امیران مان اسٹیبلشنٹ تو انگلیز میں وہ جو ٹرمی ہے ڈریکٹ کیڈریکٹ تو اس میں ایک ہوتا ہی یونی نسل کرو کہ اس میں آپ ڈریکٹ یا یہ چیزیں نہیں لگاتے جس طرح ڈریکٹ ہوا تو دو تین ریالٹیز جو ہیں ہمارے ملک کی وہ ریالٹیز اسی طرح رہنی ہے یہ گلہ اپنے دوستوں سے ہے کہ ابھی تک کسی ایک میں بھی اپنی سوال نہیں چیزوں میں یہ نہیں کہا کہ فری آف کارٹ ہم جماعت اسلامی جو اتنا اچھا مسئل دے کر آگے نکل ہوئی ہے فری آف کارٹ چلیں فیس بوک یوٹیوب پر مونٹائز نہیں ہوتی ہے ہمارے ویڈیو نہ ہو لیکن فری آف کارٹ ہم ویڈیوز بڑھاتے ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے لیکن مازلن کے ساتھ اب اس ساتھ کو بورا لگے میرے بری بھی دوست کی ہیں کہ وہ عمران خان نوازشری اسٹیبلشمنٹ پتہ ہے اب جا کے بہت سے دوست جس مقصد کے لئے آپ نے انہیں یہاں پر اپٹھا کیا ہے اس پر ویڈیو نے بنائیں گے میرا چیلنج ہے ویڈیو بنائیں گے جنرل باجہ ویڈیو بنائیں گے کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ویڈیو بنائیں گے عمران خان ویڈیو بنائیں گے نوازشری یہ میں بنائیں گے کہ ساتھ حق نے پیغان کیا دیا بہت شکریہ عدیل مصطفی صاحب اور پھر لودی صاحب لودی صاحب بات میں آتے ہیں اس طرف یہ ٹائم کا مسئلہ ہے ہمیں آپ لوگوں کی فکر ہے ہمارے پاس وقت ہے اور ہم نے نمازِ اثر بھی پڑھنی ہے تو یہ عدیل مصطفی صاحب آخری تین سوال ہیں مختصر احتسار کے ساتھ اب انٹرپو کریں سب سے پہلے تو مصطفی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ناکیز کو یاد رکھا اور یاد لیا صاحب صاحب تقریباً پچپن چھپن اسلامی مبالک ہیں کسی ایک اسلامی ملک نے جو ہے اپنی سکوٹ جو ہے فلسطین بھی دیدی اور یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم فلسطینیوں پر کھل کے ساتھ ہوں گے طیب ارتدان صاحب کی آپ نے بات کی وہ بھی ریلیاں نکال رہے ہیں چلے آپ تو اپوزشن ایک پارٹی ہے آپ کی ریلیاں سمجھ آتی ہیں اور اللہ 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 آپ کو مزید حمد ہے اور آپ کی اسلام آباد ریلی تھی ہی ریلی تھی لیکن طیب ارتدان بھی ریلیاں منا رہے ہیں اور کوئی ایک اسلامی ملک جو ہے وہ یہ بھی کہتی کہ ہم اپنی سکوٹ جو ہے فلسطینیوں کے ہاتھ میں بھید رہے ہیں جبکہ امریکہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور بہترہ اگر آپ وزیر آزم ہوتے اگر آپ وزیر آزم ہوتے تو کیا آپ پاک فلسطین جو ہے کہتے ہیں کہ فلسطین جائے اور فلسطینیوں پر ساتھ دیں ویسے آپ کے سوال سے مجھے بہت خوش ہوئی اور میں یقین دلاتا ہوں اگر میں وزیر آزم ہوتا تو آج انڈیا کشمیر اور انڈیا کی پہنچ کشمیر میں نہ ہوتی کشمیر آزاز ہوتا آج میں وزیر آزم ہوتا تو اگر بائیڈن پچیسی سال کی عمر میں تلبیب جا سکتا ہے تو میں بھی ادھر غزہ کے مجاہدین کے ساتھ ہوتا ہوں اس لئے غیرت کا تقاضہ ہے انسانیت کا تقاضہ ہے اگر برے لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو اچھے لوگ اچھائی سے کیوں باز آ جائے اگر میں غلط ہوں مجھے ایک کام بھی نہیں کرنا چاہے لیکن اگر غزہ اور مجاہدین اور فلسطین حق پر ہے تو اگر امریکہ کے اداکار ان کے حق میں بولتے ہیں وہاں کے بچے ان کے حق میں بولتے ہیں لوگ وائٹ ہاؤس میں داخل ہو کر ان کے حق میں مظاہرے کرتے ہیں حکمران کا کام بیان نہیں دینا ہے تقریر نہیں کرنا ہے حکمران کا کام ایکشن لینا ہے اگر میں حکمران ہوتا میں ایکشن لیتا اور میں یہ وہ صلائیت دیکھتا ہوں کہ اگر ہم اتنے کم تعداد کے ساتھ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بلا سکتا ہوں میں اپنی اس کم تعداد کے ساتھ تمام مشایخ کو علماء کو بلا کر اکٹا کر کے کام کر سکتا ہوں میں اپنی اندر اپنی جماعت کے اندر یہ صلائیت دیکھتا ہوں کہ میں اب پاکستان سمیت تمام اسلامی حکمران ان کو بھی کٹا کرتا کہ یہی وقت ہے جینے کا یہی وقت ہے اگر بڑھنے کا یہی وقت ہے وقت کے صلاح الدین ایوبی بننے کا اور میں یقین دے لاتا ہوں یہ تو کل بھی آپ کو بھی لوگ ڈراتے تھے ہمیں بھی کہ امریکہ ناقابل شکست ہے لیکن امریکہ کو اپنیستان میں شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی امریکہ کو ویٹنام میں شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی اسرائیل کو غزہ میں شکست ہوئی کہ نہیں ہوئی روس کو شکست ہوئی اس لیے ایمان کی دولت جہاں پر ہو اور ایمان کی طاقت اس کے سامنے پولات کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کی دنیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کاش وہ دن آ جائے کہ اگر آٹھ اکتوبر کو عالم اسلام کی تمام حکمران سعودی عرب میں جمع ہو جاتے قاہرہ میں جمع ہو جاتے استمبول میں جمع ہو جاتے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی بجائے مل کر بیڑھ کر ایک پیغام دیتے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نہ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں نہ غزہ اس طرح برباد ہوتا نہ یہ راکٹ اور بم وہ برساتے ہیں نہ اس طرح ہمارے بچے اس دن جمعے کے دن موزن نے آزان دی میاں صاحب موزن نے غزہ میں آزان دی اور پھر لورڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب ہمارے لوگ تو سارے ختم ہو گئے ایک آپ کی ذات ہے جو باقی ہے کاش ہمارے لوگ اس موزن کی آباد سنتے ہمارے لوگ ان بچوں کی آواز سنتے اور میں غزہ کے لوگوں کے بارے میں حیران ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ ڈرنے والے نہ جکنے والے نہ دبنے والے ہیں ہم مرنے والے بھی نہیں ہیں مرتا وہ ہے جو ڈرتا ہے لیکن عالم اسلام کو کیا ہو گیا ہے میں اس لئے پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس عالم کو بیدار کرنے میں ہمارا ساتھ دو آخری سوال جی نوزی صاحب حدیث و رجلہ صاحب میرے نام صحیح دو دی میں نیوز بان ٹی وی سے میرا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلیسمنٹ نے کچھ سے پہلے وہ عبیر نوازی صاحب آئے ہیں ان کو ایزو حدیر آزم جو ہیں لاؤنج کیا ہے ان کو پروٹوکل بھی حدیر آزم کا دیا گیا ہے اور سارا سرور کی ہوا میں آپ سے یہ پہلے چاہ رہا ہوں کہ ارگو روپے خرچ کر کے جو آئندہ الیکشن ہونے دارے ہیں اس کا کچھ حائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن تو ہونا چاہیے الیکشن آزاد ماحول میں سب کو یکسا ماحول مہیا کر کے اس کا انعقاد ضروری ہے اس لئے کہ الیکشن ڈیلے ہونے میں ملک کا نقصان ہے نگران حکومت ان مسائل کو نہیں کر سکتے اب دیکھیں نا اتنا بڑا مسئلہ درپیش ہے نگران حکومت کہتے ہیں کہ ہم تو نگران ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جل از جل الیکشن ہو جہاں تک آپ نے بات کی فیر الیکشن کا فیر الیکشن نہیں ہوا پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا باقی نواز شریف ایک باچاک کی طرح لائے گئے پروٹوکول دیا گیا ساری قوم نے دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عام شہری کو بھی آپ سمجھنا چاہیے عام سیاسی ورکر کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک پاکستان کی سیاست میں سیاسی برہمن موجود ہے عام انسان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا وہ سیاسی برہمن جو اپنے آپ کو برہمن اور عوام کو شودر سمجھتے ہیں جن کا کام صرف ووٹ دینا ہے سپورٹ دینا ہے زنداباد کے نعرے لگانے ہیں ان سیاسی برہمنوں سے نجات کے لیے ایک عوامی جدوجاد جماعت اسلامی کر رہی ہے ان کا دست و بازو بنے انشاءاللہ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو ملے گا